خالقِ کائنات جللہ جلالہو ایک طرف تو یہ کہتا ہے حَلْ أَتَاعَلَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا یقیناً ایک وقت انسان پہ وہ بھی گزرا کہ یہ تو کوئی قابلِ ذکر شیع نہیں تھا اس کا تو کوئی نام نشان ہی نہیں تھا اور دوسری طرف ربِ ذُل جلال اسی انسان کو کہ یہ جب اپنی تمام صلاحیتیں بروے کار لاتا ہے ترقی کرتا ہے اور اللہ کی جو اس میں رکھی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھتا ہے تو پھر کائنات کا وہ بوجھ جو کسی نے نہیں اٹھایا اسی انسان نے وہ بوجھ اٹھایا اور پھر اس کو اس قدر ربِ ذُل جلال نے اپریشیٹ بھی کیا اور اس کے جو اوصافیں ان کو بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّ عَرَدْنَ الْأَمَانَةَ الْسَّمَاوَاتِ ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر کہ تم میری امانت کو اٹھاؤ والارد زمینوں پر والجبال پہاڑوں پر کہ میری امانت ہے میں خالق ہوں تم میری امانت کو وصول کرو اور امانت کو اٹھاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا سب نے انکار کر دیا امانت کو اٹھانے سے حالانکہ کتنے زبردست ہیں پہاڑ کس قدر غصت ہے آسمانوں میں کتنی کھلی ہے زمین لیکن کسی نے بھی امانتِ الٰہی اٹھانے کا دم نہ بھرا اور واضح انکار کر دیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ وہ اس سے ڈر گئے کہ یہ رب کی امانت تو اٹھائی نہیں جا سکتی اللہ تعالیٰ فرماتا وَحَامَلَهَا الْإِنسَانِ انسان نے وہ امانت اٹھا لی جب باقی مخلوقات بڑی بڑی انکار کر رہی تھی تو انسان جو کبھی تو کوئی شئے مذکور بھی نہیں تھا کبھی ایسی حالت میں تھا لیکن پھر اس کا یہ بھی انداز ہے کہ وہ امانت جو کوئی بھی اٹھا نہیں رہا تھا انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا